موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ راو ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا راج ناظرین اگرام پچھلے تین دنوں میں اور جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اور جو کچھ صورتحال بنی ہے اس نے پورے پاکستانیوں کے دلوں کو دیلا کے رکھ دیا ہے یہ صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب سپریم کورٹ نے آسیہ مسیح کے حوالے سے جب کیس کی سماعت کو اور اس پر جو فیصلہ دیا اس کے حوالے سے جب پورے ملک کے اندر یہ خبر پھیلی ہے تو پھر پورے ملک کے اندر ایک شدید غم و غصہ اور شدید غم و غصے کی لہر نے پورے پاکستان کو جگڑ کے رکھ لیا اور پھر صورتحال وہ تھی کہ تمام میڈیا اس پر گفتگو کرنے سے باز رہا بنیادی طور پر جب چیزیں وقت اور چیزیں اس کے حساب سے آگے بڑھتی ہیں تو پھر اس میں بہت سارے معاملات بہت ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں اس بات پر کوئی دور آئے نہیں ہے پوری امت مسلمہ اور پاکستان کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر چیز سے بلند اور بالا تر ہے ان کی ذات کے حوالے سے اگر کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں سے بھی کسی اشارے سے بھی کوئی غستاخی کے تصور کو بھی ابھارا جائے گا تو مسلمان باہر نکل کر اس کا ہمیشہ جواب دیتے ہیں دیتے رہیں گے اور جب جب یہ معاملات اللہ نہ کرے ہوں گے تو مسلمان اپنے جذبات اور احساسات کا بھرپور مظاہرہ کریں گے بنیادی طور پر ریاست کے اندر اس طرح کے معاملات کیونکہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ روح زمین کی وہ واحد ریاست ہے مدینہ منورہ کے بعد جو کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اس کو وجود ملا اور ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بسنے والے بائیس کروڑ مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور یہ عقیدت اور یہ محبت ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے لیکن جس طرح سے آسیہ مسیح کے کیس کے حوالے سے صورتحال کو سامنے لائیا گیا اس نے پورے پاکستانیوں کے شکوک و شبھات کو یقین میں اس وقت بدلا کہ جب عدالت آلیہ نے ایک مختصر سی سمات کی اور سمات کے فوراں بعد اس پر فیصلہ دے دیا آسیہ مسیح کے کیس کے حوالے سے جو چیزیں اب تک میڈیا نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر اس پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں تھی کہ نو سال سے زاہد ایک ایسی خاتون جو قید و بند کی صحبت میں تھی اور اس کے حوالے سے جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں تمام حقائق تمام گواہان کے بیانات اور پورے وہاں کے جو معاملات تھے وہ اس میں ڈسکس ہوئے اور عدالتیں جو وہاں کی عدالت تھی اس نے اس پر ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے خلاف لوگ لاہور ہائی کورٹ تک پہنچے اور وہاں بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا جب سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ آیا سپریم کورٹ میں اس مسئلے کو پراپر جس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت تھی جس طریقے سے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت تھی نہ جانے وہ کونسی اجلت تھی کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس فیصلے کی طرف آ کر پورے پاکستان کے امن کو دعو پر لگایا گیا اس حوالے سے کچھ ویڈیوز جو کل اور پرسوں اور گزشتہ دنوں میں جو چلی ہیں ناظرین کرام ہم چاہیں گے پہلے عوام تک وہ رائے پہنچے وہ چیزیں پہنچے کہ اس واقعے کے حوالے سے پورے ملک میں کس طرح کی فضاء بنی ہے اور کس طرح سے پوری ریاست کا دعو پوری ریاست کا نظام دعو پہ لگا ہے یہ چیزیں جو ہمیں بہت کچھ سوچنے میں مجبور کرتی ہیں پہلے میں پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں گے جو تینوں علماء کرام ہیں مختلف مقاطب فکر کے وہ اس پر کیا گفتگو فرما رہے ہیں توہین رسالت کی صدا سدا موت ہے آج پورا یورپ جنہیں برداشت کر رہا ہے سب کچھ برداشت کر رہا ہے یہ اتفاقی عباد نہیں ہے خط نبوت کا قانون اور توہین رسالت کی صدا یہ مغرب کے حدم نہیں ہو رہا ہے یہ صدا معاف کرنا یہ توہین رسالت ہے جو بغیرت عدالت اپنے معمولی بات پر توہین عدالت توہین عدالت کہ ہماری توہین ہو گئی اپنی توہین جانے کو بڑا فکر ہوتا ہے اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور ضرور کرواتے ہیں کہ تم نے عدالت کی توہین کی ہے لیکن توہین رسالت ان کے جس دیف کوئی شرم نہیں ہے میں کہتا ہوں ان جنہوں نے آئین سے غدائی کی ہے آئین کی خلافوری کی ہے اور ان جنہوں نے رسالت کی توہین کر کے آئین سے بغا وقت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان توہین رسالت کرنے والے جنہوں کو نہ صرف یہ کہ معتل کیا جائے بلکہ وہ آئین کرلو دفعے توہین رسالت کا جس کی صدا قتل ہے وہ صدا ان جنہوں پر نافذ کی جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ناموس رسالت قانون ناموس رسالت جب تک ان جنہوں کو توہین رسالت کی صدا نہ ہو یہ بدبخت انسان تھا یہ نسار شاکب اس نے بڑا نام کمایا تھا اور بڑے سخت اقدامات کر رہا تھا بڑے بڑے ظالموں کے خلاف اور بڑے چوڑوں کو پکڑ رہا تھا گدراء کو پکڑ رہا تھا تو ہم نے کہا یہ تو اللہ نے گویا بڑا کوئی فرشتہ بھیجائے لیکن وہ فرشتہ شیطان نکلا وہ ابلیس کا بچہ نکلا اس خبیص نے اپنے سارے نکلامی پر پانی دلوایا اور اس نے اپنے سخت پر نکلامی کو بہا کر لے گیا تو یہ شروع دہال میں نے آپ نے شاید چاہ صاحب سے سنا میں عمران خان سے پھر دنوں ملا تو پہلی ملاقات میں پہلی بات ایجنڈے پر میں نے یہی رکھی تھی کہ بات چل رہی ہے آسیا کو چھوڑنے کی تو آسیا کے چھوڑنے کا مسئلہ کیا ہے وہ پریشان صدق ہے بہت خاص بضاحت نہیں کر رہا تھا لیکن گوم گوم اتام میں نے کہا ایسا کرو گے تو تمہاری حکومت اللہ تین لے گا کیونکہ میں نے نواز شریف نواز شریف نے رات و رات ممتاز قادری کو پانسی پر نشکایا حالانکہ پورا ہندوستان اور پاکستان کی جرت نہیں کر سکتا لیکن وہ خبیص آدمی ہزار میرزائیوں سے زیادہ خطرناک تھا یہ نواز شریف یہ ہم بدقسمت ملک ہیں جو بھی آتا ہے ہم پسلے کو دعا دیتے ہیں تو اس شخص کو کوئی فروا نہیں تھی امریکہ کے حلامی میں ہمیں اتنا پنسا دیا کہ رات و رات ممتاز قادری کو اس نے فالسی پر لکھایا تو میں نے یہ سارا قصہ کیا عمران خان کو میں نے عمران کو یہ نواز شریف کا قصہ بھی کہ دیکھو اب جو بھی ہو درد جاؤ دباؤ میں مت آؤ تو اب یہ ججوں کا جو آیا ہے ہمارے اوپر ایک عذاب ان ججوں کو سزا دی جائے اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان ڈڑ جائے ان ججوں کو معذول کر دے یا یہ بے صرف واپس دلوائے اگر ایسا نہیں کرتا تو میرے یقین ہے کہ اس کے بھی ذلت کے دن آگئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل رخوار کر کے ذلیل کر کے نکالے گا وہ تمام پارلیمنٹ کی یہ حالت ہے کہ آج مجھے شاہدی کہہ رہا ہے کہ صبح سے تقریریں ہو رہی ہیں شعبہ شریف بھی آ رہا ہے اور کشمیر کا رونا رو رہا ہے لیکن آج کوئی ممبر پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر نہیں اٹھا نہ شعبہ شریف اٹھا نہ کوئی اور سرکاری آدمی نہ ممبر نہ افوڈیشن سب کاموش ہیں جو ملک رسال اصمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر غیرت نہ کرے تو اس کو کیا اس کا کیا مقام ہوگا میرے لیے ابھی اپنا فرض نہیں ادا کر رہا ہے اس پر تو سارا ملک تلملہ کر اٹھنا چاہیے یہ ناموز رسول اور اس کے رسول کے لیے لڑنا انشاءاللہ یہ دیوبندیوں کی حمیت ہے اس میں علماء دیوبند سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ اور ہم اس تحریک کو آخر تک پہنچائیں گے اور جب تک غیر ظالموں کو ان جیجوں کو سزا نہیں دی جائے تو اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامل ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا کیا یہ اسلام کی خدمت ہے ہم تو کوئی نہیں نہ خدمت کر رہے تجھ سے جو پہلے تھے انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا اور ہم صرف فیض آباد پوچھنے کے لئے گیا کہ بتاو ہے ڈاکو کون ہے اور صرف پوچھنے پر آٹھ بندوں کو شہید کر دینا بارہ ہزار شل گرا دینا یہ اسلام کی خدمت تم ہمیں تانے دے رہے کہ جی یہ کہ اسلام کی تو اچھا اس کے بعد اب تو آ گیا اب بتا گستاخِ رسول عورت کو رہاد کرنا کیا یہ اسلام کی خدمت اور ہم پوچھنے کے لئے بیٹھے تو ہمیں کہتا ہے ریاست اپنا جو حق رکھتی ہے اور اپنا حق استعمال یعنی تو ہمیں پھر وہی تاریخ دورانا چاہتا ہے ہمیں وہارے بندوں کو یا ہمیں شہید کرنا چاہتا ہے بتا یہ اسلام کی خدمت ہے ہمیں تو نہیں نہ آئی اسلام کی خدمت یہ سید بیٹھے ہیں جو محدث آزم کے شاگردوں میں سے علامہ قاظمی کے شاگردوں میں سے یہ سید بیٹھے ہیں چلو ہمیں تو سمجھنا ہے ہماری داڑی ویسی صفیت ہو گئی یہ تو بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہ پیر بیٹھے ہیں پیدر جناب یہ آداد بیٹھے ہیں یہ لما بیٹھے ہیں سارے چلو مجھے تو سمجھنا ہے سب کو دین سمجھ نہیں آیا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم ہمیں دین تم نے پڑھانا ہے میں تیرے وہ جو ہے نا تیرا ذاتی معاملہ ہے جو تیرے بارے میں کتابیں آئی ہیں میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا وہ قیامت والے دن حضور ہی آئیں گے تو ساری بات بنے گی بجائے اس کے کہ تُو اپنے ان کرتوتوں کو چھپانے کے لیے کہ بھئے قیامت والے دن جب کرتوت کھلنے لگیں تو اس وقت وہ میرے آقا رو پڑیں گے تیرے اور میرے کرتوتوں کی وجہ سے تُو آج ان کی عزت پر بات کرنے والے کو تُو کہتا ہے یہ اسلام ہے تو کیا گستاخِ رسول کو مدینہ کی ریاست میں تو گستاخِ رسول عورت کو صحابی مار کے آئے ماں برائے عدالت صبح نماز حضور کے پیچھے پڑی تو فرمایا قتلتا بنتا مروان فرمایا گستاخ عورت نو مار آئے قَالَنَ عَمْبِ عَبِي عَمْبِ یا رسول اللہ آجی مار آیا ہوں تو فرام عرض کی حَلَا لَهِيَ فِي ذَعَلِكَ شَيْعُنِ یا رسول اللہ عرض کی حضور عدالتا تو ہڑیاں حکومت تو ہڑی ماں برائے عدالت گستاخ عورت کو مار آیا ہوں کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا تو میرے ہاتھ یہ تھی مدینہ کی ریاست تو کس مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے جہاں مجرمہ ٹھہری ہوئی ہو اور کوئب اس کو مجرم قرار دے اور تُو ججوں کو اس کو ازاد کر دو تو پاگل ہے اور ہمیں کہا رہا ہے کہ یہ اسلام کی خدمت ہے ہم اٹھانا جانتے ہیں تو اٹھاؤونا بیٹے ہوئے عام دشمن قوتیں ہیں وہ پیغمبروں کی شان میں گستاخیہ کر کے ہمیں بھی غیرت لیس بولو نا بھائی بنانا چاہتی ہیں ہم غیرت لیس بننے کے لیے تیار نہیں شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا اب دیکھو مسئلہ کیا ہے لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا تو کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے بولو بھائی عدالت کا کام ہے نا تو جب ایک عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو لوگوں کو اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے تو یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سن دو ہزار نو میں یہ کیس دائر کیا گیا ہے عدالت میں دو ہزار دس میں جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا ظاہر ہے گواہوں کی سماعت کے بعد اس جج کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا سزائے موت کا فیصلہ سنانے میں کیا خیال ہے بھئی پورے کوائف اس نے مکمل کیے مدعی کا بیان سنا گواہ طلب کیے اور خود مجرم نے اقرار بھی کیا اس پورے پورے پروسس سے گزرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ آئین کی فلا فلا شق کے مطابق یہ عورت کس کی مستحق ہے سزائے موت یہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا یہ عدالت کا فیصلہ تھا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں چار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دو ہزار چودہ میں لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی عدالت نے وکلہ کی بحث سنی مدعی کا بیان سنا مجرم کا اقرار سنا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد کئی مہینے عدالت نے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ آئین کے بالکل بولو بھائی مطابق تھا بالکل درست تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا بالکل آئین ہی حق ہے سپریم کورٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پچھلی عدالتوں کے کیس کو کل ادم بھی خرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ بنی اس لیے کہ اگر اس میں اپیل کی جائے تو اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ پچھلے فیصلے کو برقرار رکھے وہ کیس کی دوبارہ سماعت کرنے کے بعد پچھلے فیصلے کو چینج بھی کر سکتی ہے یہ بالکل حق ہے لیکن گڑھ بڑھ کیا ہوئی ہے کہ دو عدالتیں جب ایک فیصلہ سنا چکی تھی تو سپریم کورٹ نے ایک ہی پہلی ہی پیشی میں دو تین گھنٹے کے اندر اندر پچھلی عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دے دیئے یہ اتنی بھرتی سے دو عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دینا یہ یقیناً سپریم کورٹ کا ایک ایسا عمل ہے جس سے عوام کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں اور اس میں یہ میسج گیا ہے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے منصفانہ طرز عمل اختیار بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیا یہ کوئی بھی ہوگا نا کوئی بھی ترزیہ نگار ہوگا بولے گا بھائی یہ کیا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پر بیس نہیں کر رہا یہ فیصلہ کہ وہ گستاخ تھی یا نہیں تھی یہ کس کا کام ہے یہ عدالت کا کام ہے لیکن عدالت اس پروسس کو تو مکمل کرے جو بھی ایک اخلاقی ذمہ داری عدالت کی بنتی ہے اس طرح سے عدالت اگر فیصلہ کرے گی کہ جہاں رہائی کا معاملہ آئے تو دو تین گھنٹوں میں دیکھو اگر پچھلی عدالتوں کے فیصلوں کے موافق فیصلہ ہوتا نا تو موافقت میں فیصلہ دینے میں ٹائم نہیں لگتا آپ دو عدالتوں کے فیصلے کو کلدم قرار دے رہے ہو تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا تو قوم کو قوم کو دکھانے کے لیے کچھ کر لیتے بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلا علماء کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ عدالت کا یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے اور اس میں عدالت بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے حکومت بھی اور عدالت بھی بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ ایسا لگتا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان قوم ناموسے رسالت کے معاملے میں کتنی سینسٹیو اور کتنی حساس ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے اور اب گلے پڑ گیا اور پھر دوسری طرف میں نے جیسے بیان کے شروع میں بتایا بہت سے لوگوں نے سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے لوگوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر اپنے ٹیمارٹر بیچنا بولو بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب ناظرین اکرام بنیادی طور پر علماء اکرام کی رائے بلکل سر آنکھوں پہ ہے اور علماء اکرام کسی بھی معاشرے کا ایک بہتری چہرہ ہوتے ہیں جو ہمیں سیدھی رات دکھانے کا کام سر انجام دیتے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جو امت مسلمہ کا جو ایمان ہے جو ہمارے ایمان کی جان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کی ذات سے والہانہ محبت ہر ایمان کی ہر مسلمان کی دل کی جان ہے اور اس پر جو یہ رویے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس نے پوری ریاست کے نظام کو دعو پہ لگایا ہے بنیادی طور پر اس طرح کے حساس ترین معاملات پر بے حد جو ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس پر غور و خوص اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں نہیں نظر آئی اور پچھلے تین سے چار دنوں میں پوری ریاست کے نظام کو جس طرح سے لے پیٹا گیا اور اس میں حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حکومت کی جانب سے جس طرح کا اس پر ریسپونڈ آیا اور جس طرح سے حکومتی وزراء نے اس پر گفتگو کی یہ بھی بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وفاقی وزیر اطلاع تو نشریات فواد چودری جس طرح سے اپنی پریس کانفرنس میں جو دھرنے کے لوگ تھے ان کو للکارہ ہے اور اس پر جو گفتگو ہوئی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سارے معاملات جو ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئے ہیں لیکن کل بہرحال بہت زیادہ اس حوالے سے جب صورتحال خراب ہوئی مولانا سمیو الحق جیسی عظیم و شان ہستی کو بدردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور ظاہرین یہ ایک بہت خوفناک جو ہے وہ سینیریو تھا کہ پورے ملک کے اندر ایک ویسے ہی صورتحال اتنی امن و امان کے خراب تھی اس پر مولانا سمیو الحق کی شہادت نے جو ہے تمام مسلمانوں اور اہلیہ نے پاکستان کے سینوں کو چھلنی کیا اور بنیادی طور پر ناظرین کرام اس وقت یقینی طور پر پاکستان ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اس وقت ہم سب کو اپنی اکل اور شعور کو بھی سامنے رکھنا ہے جہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا ان سے اپنی چاہت کا اپنی والحانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اسی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک مسلمان بہترین مسلمان ہوئی ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو بنیادی طور پر جہاں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں جب جلاو گھیراو کے جو واقعات ہوئے ہیں جو لوگوں کی پبلک پروپرٹیز کو نقصان پہنچا ہے وہ بھی بڑا شرمناک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عام انسان کو بھی جو ہے ہم اس کی ضروریات زندگی سے محروم کریں یا اس کو روزگار سے محروم کریں یا اس کے لئے ہم کوئی مشکلات کھڑی کریں یہ بھی کہیں ہمارے اسلام میں کہیں ہمیں حکم نہیں دیا گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں مسلمانوں نے جو پچھلے تین دنوں کے اندر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا ہے لیکن یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ جو کیس تھا آسیا مسیح کا اس کیس کے حوالے سے جس طرح سے مس ہینڈلنگ کی گئی اور پھر جو یہ واقعات رونمہ ہوئے اس نے اور پھر اس پر سب سے بڑی چیز ناظرین اکرام جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طریقے سے مغربی میڈیا اور مغربی دنیا نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے اس پر باقاعدہ وہاں پر خوشی کا اظہار ہوا ہے ناظرین اکرام اب مغربی دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مسلم دنیا کے جذبات اور احساسات اور ایک عرب پچاس کروڑ سے زیادہ مسلمان اس روح زمین پر سانس لیتے ہیں وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شان میں غستاخی کرنے والوں کو کتن برداشت نہیں کریں گے اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے مغربی دنیا کے یہ معاملات یہ دہرے میار ہمیشہ ہمارے سامنے رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی جو شخص غستاخی رسول کرتا ہے مغرب کی دنیا دونوں ہاتھوں سے کھول کر اس کا استقبال کرتی ہے اب یہ دہرے میار ختم کرنا ہوں گے اس منافقت سے باہر آنا ہوگا اس دشمنی کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی کا محول نظر آئے تو پھر ان کو مسلمانوں کے نبی ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی سے پریس کرنا ہوگا اپنے روئیوں کو بدلنا ہوگا اب صورتحال یقینی طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو میسیج جا رہا ہے وہ اس سے دو چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ دنیا کے اندر اگر امن اور امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے تو پھر تمام ان دنیا کے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں اس دنیا کا نظام ہے یقینی طور پر امریکہ لندن اور یہ بڑے بڑے جرمنی جتنے بھی بڑے ممالک ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو اور یقینی طور پر ان کو ایک ایج حاصل ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والوں کو نہ ہم کل برداشت کرتے تھے نہ ہم آئندہ برداشت کریں گے اور مسلمان اور اہلیان پاکستان نے اپنے پورا من احتجاج سے یہ بات ریکارڈ پر آ گئی ہے کہ سب چیزیں برداشت ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کسی کونے سے ہو کسی اشارے سے ہو اور کسی بھی حصے سے ہو مسلمان باہر نکل کر اس کا جواب دیں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی فرقہ پرستی کا تصور ہے اس معاملے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت پر روح زمین کے تمام مسلمان متفق ہیں اور اس پر کوئی دور آئی نہیں ہے ناظرین اکرام جہاں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں وہاں ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو گجتر تین دنوں میں جو امن و امان کے حوالے سے کچھ شرپ پسند اناثر بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس قوز کو بدنام کرنے کے لیے اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے اس عشق رسول کے جذبے کو دنیا کے سامنے جو ہے اس کا عمیج خراب کرنے کے لیے جو بدترین مناظر تھے اس کے بھی ہم مضمت کرتے ہیں جہاں پر مختلف علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا گاڑیوں کو جلایا گیا عملاق کو نقصان پہنچایا گیا یہ سارے لوگ جو اس طرح کے عمل میں جو ملوث ہیں وہ یقینی طور پر اس دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں اور آخرت میں بھی مجرم ہیں کیونکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک مسلمان کا مال اس کی جان اس کی عزت اس کی عبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور آپ نے فرمایا یہ اسی طرح حرام ہے جیسے آپ نے حجت الودا کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے یہ دن محترم ہے جیسے یہ جگہ محترم ہے اسی طرح سے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرے اس کی جان پر حملہ کرے اس کے مال پر حملہ کرے ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت ناظرین کرنا پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے گئے عوام کا راج ودراؤ ناصر علی جہانگیر پانی اللہ کی نعمت ہے ہمیں سزائے نہیں ہونے دیں گے آپ کو پتا ہے ڈام بنانے سے پانی زائے ہونے سے بچتا ہے اور ملک و قوم کے کام آتا ہے آپ ہی میرے ساتھ سپریم کورڈ ڈیمز فنڈ میں دل کھول کر اتیاد دیں سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورڈ دیامیر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے آپ اپنے اتیاد ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں جمع کر آ سکتے ہیں اپنے موبائل فون سے ڈیم لکھ کر 80000 پر ایس ایم ایس کریں اور 10 روپے اتیاد کریں یہ صدقہ جاریہ ہے ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور وقفے میں جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی بہت حساس صورتحال حساس معاملات اور جب یہ معاہدہ ہو گیا ہے اب اس معاہدے کے نتیجے کے اندر دھرنا ختم کر دیا گیا ہے اور یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس پر پورے میڈیا پر گفتگو ہوئی ہے عوام میں بھی گفتگو ہو رہی ہے اور اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت خوش کے ناخن لے اور ایسے معاملات کے اوپر سیاست کرنے کی بجائے پروپر اس کو ایک پروسس سے گزارا جائے تاکہ عوام کے اندر پائی جانے والی بیچینی کا خاتمہ ہو اور فساد فی الارض کے اس عمل سے بچا جائے کیونکہ بنیادی طور پر کچھ شر پسند ناثر بھی ہیں جو اس طرح کے مواقعوں کے منتظر رہتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسے مواقعوں میں وہ اپنا کام آسان کریں جس طرح سے کل ہوا پرسوں ہوا کہ ان لوگوں نے لوگوں کی گاڑیاں جلائیں لوگوں کے عملاق کو نقصان پہنچایا اور ان سارے منظر نامے کو پولی دنیا کے اندر ناظرین اکرام مسلمانوں کا اور پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے یقینی طور پر جہاں تک احتجاج کی بات ہے احتجاج میں تو ہر مسلمان شریک ہے لیکن احتجاج کی آڑ میں جس انداز سے مسلمانوں کی عملاق کو ان کی جو روزگار کو نظر آتش کیا گیا ہے وہ ایک قابل مضمت عمل ہے اور تمام علواء اکرام نے بھی اس بات کی شدید مضمت کی ہے اور یقینی طور پر ناظرین اکرام ہمیں اپنے پیارے وطن کی حفاظت کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ شر پسند اناثر کب اور کس مقام پر ہمارے ساتھ کھیلوار کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں خود بھی دیکھنا ہے ان چیزوں کو ہمیں خود باہر نکل کر روکنا ہے کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے یہ گلیاں یہ محلے یہ ہمارے ہیں یہ لوگ ہمارے ہیں یہ سیکیورٹی ایجنسیاں بھی ہماری ہیں کل کے میں نے پیغام میں بھی یہی بات کی ہے کہ احتجاج ہم سب اس میں شریک ہیں لیکن احتجاج کی آڑ میں وہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کے روزگار سے محروم کر رہے ہیں ان کی گاڑیاں جلا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں یہ قابل مضمت ہیں اور ان کو کسی بھی طرح سے ہم اس کو انڈوز نہیں کر سکتے آج کی پروگرام سے اتنا ہی ناظرین اکرام بنیائی طور پر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ تک صحیح اور مستند معلومات پہنچائیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے امن محبت اور پیار کی چاہتوں کو فروغ دیا سا سکے اور میں اپنے آورسیز پاکستانیز جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں ان کی طرف سے جو فیڈ بیک آ رہا ہے یقینی طور پر وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ہے دھرنے کے حوالے سے اور دیگر جو ہمارے ملک کے اندر صورتحال بنی ہے اس پر ہم نے ایک عمومی تجزیہ دیا ہے کل تک کے لیے اپنے مذبان راو ناصلی جہانگیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر پانی اللہ کی نعمت ہے ہمیں سے ضائع نہیں ہونے دیں گے آپ کو پتا ہے ڈیم بنانے سے پانی ضائع ہونے سے بچتا ہے اور ملک و قوم کے کام آتا ہے آپ بھی میرے ساتھ سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ میں دل کھول کر اتیاد دیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ دیامیر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے آپ اپنے اتیاد ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں جمع کر آ سکتے ہیں اپنے موبائل فون سے ڈیم لکھ کر 80000 پر ایس ایم ایس کریں اور 10 روپے اتیاد کریں یہ صدقہ جاریہ ہے موسیقی